موسیقی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا تو چلیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لیتے ہیں اور ایس پی سٹارٹ کرتے ہیں جی جناب تو سب سے پہلے ہمیں کڑا ہی لے لیں گے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے ون فور کپ کے برابر اوئل اوئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم اس میں ون ٹی سپون چوب کیا ہوا لہسن ایٹ کریں گے یہاں پر صرف میں لہسن کا استعمال کر رہی ہوں جنجر کا استعمال نہیں کریں گے اب لہسن کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے اس کے بعد جناب ہم اس میں پیاس کی پیسٹ ایٹ کریں گے تو میرے پاس ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا جس کے میں نے پیسٹ بنا لی اب پیاس اور لہسن کو ہم اکٹھا فرائے کریں گے اور بس اتنا فرائے کرنا ہے کہ ان کا ہلکا سا گولڈن کلر نکل آئے جیسے ہی پیارا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے گا ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے تو چکن میرے پاس یہاں 500 گرام ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں کٹ لیا تھا تو ڈیر سے دو انچ کے ٹکروں میں آپ نے اس کے پیسٹ کر لینے ہیں چکن کو ایٹ کرنے کے بعد ہم چکن کو اتنا فرائے کریں گے کہ چکن کا کلر وائٹ ہو جائے جیسے ہی چکن کا کلر وائٹ ہو جائے گا ہم اس میں 1 ٹی سپون سرکہ ایٹ کریں گے سرکہ ایٹ کرنے سے چکن بہت اچھے سے گل جاتا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسز ایٹ کریں گے تو اس میں جائے گا 1 ٹی سپون نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا لال میچ کا پاورڈر جائے گا 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر جائے گا 1 ٹی سپون اس میں سارے سپائسز ہم ایک ہی وقت میں نہیں ڈالیں گے بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ اس میں سارے سپائسز ڈالے جاتے ہیں تو یہاں چکن کو سپائسز کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہم نے یہی پر چکن کو ٹینڈر کرنا ہے تو یہاں ہم چکن کو کور لگا کر چھوڑ دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے چکن اپنے ہی پانی میں ٹینڈر ہوگا اس میں پانی ایٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ساتھ آٹھ منٹ گزرنے کے بعد ہم اس میں ٹوماتو پیسٹ ایٹ کریں گے تو میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹوماتو لیا تھا جس کی میں نے پیسٹ بنا لی تھی یہ ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس پوائنٹ پر اس میں کچھ سپائسز جائیں گے تو اس میں ہم ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون پیسا ہوا سوکا دھنیا چکن جل فریزی ریسٹورانٹس میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے لیکن اس ریسپی سے آپ لوگ ریسٹورانٹس سے بھی بہتر گھر پر بنا سکتے ہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اب جن اب ہم اس میں ایٹ کریں گے وان ٹی سپون سویا سوچ اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون کیچپ اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے ان سب چیزوں کا فلیور چکن جل فریزی کو بہت زبردست بنا دیتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف کپ دہی مکس کر دیں گے اور دہی کا پانی خوشک ہونے تک ہم اسے اب پکائیں گے جیسے ہی دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا اور آئل سپرٹ ہو جائے گا ہم اس میں ہاف ٹی سپون کالی میٹس کا پاوڈر ایٹ کریں گے کالی میٹس کا پاوڈر اس میں لاسٹ میں ہی ایٹ کریں گے کیونکہ لاسٹ میں ایٹ کرنے سے اس کی خوشبو بہت اینڈ تک رہتی ہے تو اسی لئے اس کو شروع میں ایٹ نہیں کرتے اب جہناب لاسٹ میں ہم اس میں کچھ ویجٹیبلز ایٹ کریں گے تو میرے پاس یہاں پر پیاز شملا اور ٹامٹر ہے جن کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے تھوڑے بڑے بڑے کیوبز میں کٹا ہے تو یہاں دو میڈیوم سائیز کی میں نے شملامیٹ شلی تھی ان کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے ٹوماٹر بھی یہاں دو میڈیم سائز کے ہیں میرے پاس جن کے میں نے سیڈز ریموف کر دیا ہے اور کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور اسی طرح سے دو میڈیم سائز کے پیاز آپ نے کیوبز میں کاٹ لینے ہیں ان کی جو کٹنگ ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ خوبصورت سی ایک جیسی کٹنگ ہو تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگیں اب ہم نے ان ویجٹیبلز کو چکن کے ساتھ سٹر فرائے کرنا ہے ہم نے ان ویجٹیبلز کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں ہری مرچے ایٹ کریں گے تو یہاں تین سے چار اددھ ہری مرچے میں نے لی تھی جن کو میں نے سینٹر سے کٹ لیا تھا اور ان کے سیڈز ریموف کر دیا تھے کیونکہ ہمیں یہاں پر ان کا فلیور چاہیے سپائسیز تو پہلے ہی بہو جا چکے ہیں ویسے بھی یہ ہوت ڈیش ہے تو یہ تھوڑی سی سپائسی بنتی ہے بس یہ تین سے چار منٹ تک ہم ویجٹیبلز کو سٹر فرائے کر لیں گے چکن کے ساتھ تو اس کے بعد ہماری چکن جل فریزی الحمدللہ بلکل تیار تھی تو بس یہاں میں نے اس کو سرونگ پلیٹ میں شفٹ کر دیا تھا اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں مجھے تو یہ دیکھنے میں ہی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ اس میں جو کلر فل ویجٹیبلز ہیں وہ کیا کمال کی لک دے رہی ہوتی ہیں اور کھانے میں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت لا جواب تھی ریسٹرنٹ کو پیچھے چھوڑ دے گی آپ لوگ بھی ایک بار ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے اور جٹ پر بن کر یہ تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ اسے بول رائس یا فرائیڈ رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو جناب ہوفیلی آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اللہ حافظ